بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام علیکم ناظرین. فدا عدیل ہر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جنوبی افریقہ نے وہ کیا جو کسی اسلامی ملک نے نہیں کیا. اب مجھے اسلامی ملکوں کی جو تعداد ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اوہ آئی سی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیونکہ مسلمان ملکوں کی جو تعداد ہے اب موجودہ غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تعداد جو ہے اسلامی ملکوں کی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. کیونکہ کسی اسلامی ملک نے عالمی عدال انصاف کا دروازہ نہیں کٹ کٹ آیا. جنوبی افریقہ جیسے ملک نے کٹ کٹ آیا اور یہ ایک مقدمہ تھا اسرائیل کی پلسٹین میں غزہ کے اندر نسل کجی کا مقدمہ اور عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنا دیا ہے. یہ فیصلہ بہت بڑا دھچکہ ہے اسرائیل کے لیے لیکن اس فیصلے سے کچھ لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی ہے. یہ مایوسی کیوں ہی ہے اس حوالے سے بھی آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں بات کروں گا. اور یہ حوصلہ افضاء بھی ہے. حوصلہ افضاء اس لیے ہے کہ اسرائیل کو دھچکہ لگا ہے. اخلاقی طور پر اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. یہ فیصلہ جو بھی ہوا ہے جس طریقے سے بھی اس کے مندرجات ہیں یہ خلاف ہے اسرائیل کے. میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس فیصلے میں ہوا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے اس کی سماعت ہوئی ہے. عالمی عدالت انصاف نے ایک تو کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کیس سننے کا افتیار ہے. اسرائیل ایسی کارروانیوں کو روکے جو نسل کشی کے مترادف ہو سکتی ہیں. عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی جنوبی افریقہ کا کیس نہ سننے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف غزہ میں مبینہ نسل کشی سے متعلق کیس سننے کا اختیار ہے. عدالت کی جانب سے اسرائیل کو غزہ میں ہلاکتوں اور نقصان کم کرانے کا کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تاہم غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے یا جنگ بندی کا حکم نہیں دیا. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے کچھ لوگوں کو مایوسی ہوئی. عالمی جو سیاست کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کو ایک دو ٹوک فیصلہ دینا چاہیے تھا جنگ بندی سے متعلق سیز فائر سے متعلق کہ وہاں پر فوری طور پر اگر جنگ بندی ہوتی جو اسرائیلیوں نے ایک ظلم کا پہاڑ اسرائیل نے تو توڑا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر مسلمان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے بلکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جی بمباری جب ہوتی ہے تو اس میں بچہ مرتا ہے خاتون مرتی ہے مرد مرتا ہے جوان مرتا ہے بس شہری عبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور اس نسل کشی کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کٹ کٹ آیا چنوبی افریقہ نے یہ جو مایوسی کا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ وہ یہی ہے کہ حلاقتوں اور نقصان کم کرنے کا حکم دیا ہے لیکن غزہ میں فوجی آپریشن بند کرنے یا جنگ بندی کا حکم نہیں دیا عالمی عدالت انصاف اگر چاہتی تو فوری طور پر جنگ بندی کا فیصلہ دے سکتی تھی لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینہ کی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ محلت دی گئی ہے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے سنائے جانے والے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار میں موجود تمام اقتماد اٹھائے تاہم تاکہ غزہ میں نسل کشی کی مترادف واقعات سے بچا جا سکے اور نسل کشی پر اکسانے والوں کو سزا دی جائے عالمی عدالت انصاف کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت کو اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی فوجیں غزہ میں نسل کشی نہ کریں اور مبینہ نسل کشی کے شواہت کو محفوظ رکھا جائے خیال رہے کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں چوراسی صفات پر مشتمل ایک قانونی درخواست جمع کروائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے اقدامات نسل کشی کی مترادف ہیں کیونکہ ان کا مقصد غزہ میں پلسطینیوں کے ایک اہم حصے کو تباہ کر رہا ہے پیصلے میں عالمی عدالت انصاف کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کو عدالت کے سامنے ایک ماہ کے بعد ایک ریپورٹ پیش کرنی ہوگی جس میں یہ بتانا ہوگا کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس فیصلے سے اسرائیل پر عالمی آئین کے مطابق ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں عدالت کا اپنے حکم میں یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد اور بنیادی سرویسز کی فراہمی کے لیے فوری اور موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اب یہ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ماہ کے بعد ایک ریپورٹ اسرائیل کو پیش کرنی ہوگی جس میں یہ بتانا ہوگا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں یعنی مطلب اس بات کا تو یہ مطلب نکلتا ہے میں قانون کا ماہر نہیں ہوں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ کچھ عالمی سیاست کے ماہرین کو اس فیصلے سے مایوسی ہو جائے اور یہ مایوسی کا نکتہ یہ ہے کہ اسرائیل اپنی ریپورٹ میں یہ ثابت کر کے دے گا کہ جی اس نے جتنی بھی بمباری کی ہے اس نے جتنی بھی کارروائی یا جو ہیں وہ غزہ کے اندر کی ہیں یہ نسل کشی کے زمرے میں نہیں آتی وہاں پر دیکھیں خواتین کو مارا گیا حاملہ خواتین کو مارا گیا وہاں پر بچوں کو مارا گیا بچوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہوئی ہے اسرائیل نے بمباری کرتے وقت اس چیز کی تمیز نہیں کی کہ یہ کوئی شہری علاقہ ہے یا کوئی شہری علاقہ نہیں ہے یہ ہسپتال ہے یا کوئی عام بیلڈنگ ہے رہائشی بیلڈنگ ہو ہسپتال ہو خواتین ہو بچے ہو ان پر کیسے بمباری کی جا سکتی ہے اب اس چیز کے جواز کے لیے کہ جی پہلا حملہ تو حماس نے کیا تھا تو اسرائیل نے تو رد عمل میں یہ سارا کچھ کیا تھا لیکن یہ جو عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا جنوبی افریقہ نے تو اس پر اسرائیل نے کہا کہ جی یہ سماعت نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو سماعت ہے یہ بلکل جو ہے وہ بلکل وہ نہیں کر رہے ہیں نسل کوشی نہیں کر رہے ہیں یہ مقدمہ جب دائر کیا جنوبی افریقہ نے اس کی سماعت کا آغاز گیارہ جنوری کو ہوا تھا ابتدائی سماعت میں جنوبی افریقہ کے نمائندوں کو دلائل کا موقع افراہم دیا گیا جس کے دوران اسرائیل پر اقوام متحدہ کے نسل کوشی کنونشن کی خلاف فرضی کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا گیا کہ حماس کی سات اکتوبر کی کارروائی بھی فلسطینیوں کی نسل کوشی کا جواز پیش نہیں کر سکتے یعنی اگر حماس نے حملہ کیا تو آپ جواب میں حماس کو نشانہ بنا سکتے ہیں عام آبادی کو عام لوگوں کو بچوں کو خواتین کو یا اس حماس کے حملے سے جن کا براہ راست تعلق نہیں ہے ان کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے یہ اس دلیل کی تشریح ہے عالمی عدالت انصاف میں اس کیس کی سماعت دو روز تک جاری رہی جس کے دوسرے دن اسرائیل کو بھی دفاع کا موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنا موقع پیش کرے عدالت ہے ایک فریق جاتا ہے عدالت کا دروازہ کٹ کڑاتا ہے جس کے فریق کے خلاف پہلا فریق جاتا ہے تو دوسرے فریق کو بھی یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اپنی صفائی میں کچھ کہے اسرائیل نے نسل کوشی کے اس مقدمے کو انتہائی مسخ شدہ اور بدخوابی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فلسطینی عوام کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یعنی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یعنی جتنی بھی عالمی میڈیا کے اوپر یہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ سب جوٹی ہیں جتنی بھی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب جوٹی تصاویر ہیں یہ اسرائیل کا موقع ہے اور فلسطینی عوام اگر وہ تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو وہ کس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر حماس کے خلاف اسرائیل کی لڑائی ہے تو پھر حماس کو براہ راست کیوں نہیں نشانہ بنایا جاتا پھر بچوں کے اوپر بمباری کیسے کی جاتی ہے عام آبادیوں کے اوپر بمباری کیسے کی جاتی ہے دوسری جانب اسرائیل اور اس کے اتحادی امریکہ نے اس مقدمے کو بے بنیاد قرار دے کر مسترر کر دیا ہے عظم ظاہر کیا ہے ظاہر ہے اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ تو اس فیصلے کے اوپر بھی جو بھی یہ فیصلہ ہے اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ان کو خوشی تو نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فیصلے پر اسرائیلی وزیراعظم کا رد عمل بھی آیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ عالمی قوانین کے تحت اسرائیل کا دفاع جاری رکھیں گے فلسطین نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیراعظم نے یہ کہا ہے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ منظور کرنا نہ مٹنے والا سیاہ دبا ہے یہی وہ دچکہ ہے جو اسرائیل کو لگا ہے یعنی اخلاقی سطح پر بالکل زمین بوس ہو گیا ہے اسرائیل عالمی سطح پر اگر کوئی اس کا اتحادی بھی ہے تو وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جب اسرائیلی وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت ایک بہت بڑی جنگ میں مصروف ہے کیسی بڑی جنگ آپ کی جنگ بچوں کے خلاف ہے آپ کی جنگ خواتین کے خلاف ہے آپ کی جنگ معصوم فلسطینیوں کے خلاف ہے یہ کیسی بڑی جنگ ہے اور ایسی جنگ جس میں پھر جب آپ کے لوگوں کو آپ کی فوجیوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے تو تب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ حرصے کے لیے آپ سیس فائر کر دیتے ہیں اب اگر یہ معاملہ ادورہ بھی ہے یہ فیصلہ ادورہ بھی ہے اس میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور کچھ لوگوں کو مایوسی بھی ہوئی ہے تو پھر عالمی عدال پر انصاف نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے ایک مہینہ جب گزرے گا جس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اسرائیل اور فلسطین کی یہ جو لڑائی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے لیکن جنوبی افریقہ نے جس کمال جرت کا مظاہرہ کیا ہے ہم تمام مسلمہ امہ کو مقروض ہونا چاہیے وہ مقروض ہے جنوبی افریقہ کی اور کسی ایک اسلامی ملک میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس معاملے کے اوپر عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کٹ کٹ آئے تو ہماری طرف سے پاکستانی کی طرف سے جنوبی افریقہ کو سلوٹ اور سلام اور دعا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ امن کی طرف جائے اور کم از کم اسرائیل کی جو مظالم ہیں پلسٹین کے اندر غزہ کے اندر کم از کم یہ سلسلہ رکے سی سپائر کی طرف بھی کچھ نہ کچھ صورتحال بنے اور عالمی عدالت انصاف یہ اب امید کی کرن ہے اسلامی ملکوں کی تعداد اسلامی ممالک کتنے ہیں کتنے طاقتون ہیں کس کے پاس کتنی ایٹمی قوت ہے کتنے میزائل ہیں کتنے ہتھیار ہیں اب یہ چیزیں مانی نہیں رکھتے بات شکریہ